اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم اپنے چینل ہیلتھ ریلی میٹرز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے چینل پر ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت ساری ایشیوز کو ڈسکس کرتے ہیں اسی طرح ہمارا آج کا ٹاپک کلشیم ہے کلشیم ہے کیا؟ کلشیم ایک ایسا منرل ہے جو ہمارے جسم کے لیے نہایت ضروری ہے یہ ہڈیوں دانتوں اور پٹھوں کی نشنما اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے کلشیم کے بغیر ہماری صحت کا کوئی وجود نہیں کیونکہ کلشیم ہمارے جسم میں متعدد افعال سر انجام دینے کے لیے نہایت ضروری ہے جس میں سے کچھ درزیل ہیں کلشیم ہمارے جسم کے لیے بہت ہی اہم کام سر انجام دیتا ہے جیسا کہ ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط اور صحت مند بناتا ہے خون کے جمنے میں مدد کرتا ہے اسابی نظام کے کام کو منظم کرتا ہے دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے کلشیم کی کمی کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں کلشیم کی کمی کے کئی اثرات ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہڈیوں کا کمزور ہو جانا دانتوں کا خراب ہو جانا خون کے جمنے میں دشواری پیش آنا اسابی نظام کی خرابی ہو جانا دل کی بیماریوں کا خطرہ بھیڑ جانا کلشیم کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں کلشیم کی کمی سے بچنے کے لیے آپ اپنی خوراک میں کلشیم سے بھرپور کھانوں کو شامل کریں کلشیم کے اچھے ذرائع میں درزل چیزیں شامل ہیں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاں ہرے پتے والی سبسیاں مچھلی خوشک پھالو اور ڈالیں کلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے کلشیم کے سپلیمنٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن سپلیمنٹ کے استعمال کے لیے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ضروری ہے مختلف عمر جنس کے لوگوں کے لیے کلشیم کے ایک ضروری مقدار مختلف ہوتی ہے عام طور پر بالگوں کو روزانہ ایک ہزار میلی گرام کلشیم کی ضرورت ہوتی ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو بارہ سو میلی گرام کلشیم کی ضرورت ہوتی ہے کلشیم کی کمی کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے کلشیم کی کمی کی تشخیص کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کے خون میں کلشیم کی سطح کی جانچ کر سکتا ہے کلشیم کی کمی کا علاج کیسے ممکن ہے کلشیم کی کمی کا علاج کلشیم کی مقدار میں اضافہ کر کے کیا جا سکتا ہے یہ کلشیم سے بھرپور کھانا کھانے کلشیم سپلیمنٹس لینے یہ دونوں کے امتزاد سے بھی ممکن ہے کلشیم کی کمی سے بچنے کی تجاویز درد زیل ہے اپنے خوراک میں کلشیم سے بھرپور کھانے شامل کریں دودھ اور دودھ سے بنی اشیا اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کریں ہرے پتے والے سبزیاں کھائیں مچزیاں کھائیں خوشک پھال اور میوے جات کھائیں اور دالوں کا استعمال کسرت سے کریں کیلشیم سپلیمنٹس لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیلشیم ہمارے جسم کے لیے ایک انتہائی ضروری منرل ہے اس کی کمی سے ہڈیاں اور دانتوں اور پٹھوں کی صحت پر بہت منفی اثر پڑ سکتا ہے کیلشیم کی کمی سے بچنے کے لیے اپنی خوراک میں کیلشیم سے بھرپور کھانے شامل کریں اور کیلشیم کی سطح کی بقائدگی سے جانچ کروائیں ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اگر ہم پاکستان میں موجود لوگوں کی صحت کا جائزہ لیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کی صحت میں خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ کیلشیم کی کمی ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی لوگوں میں کیلشیم کی طرف رجان بڑھتا جا رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں چندے یہ ہیں صحت کے بارے میں شعور میں اضافہ غزائیت کے بارے میں تعلیم میں اضافہ غزائی سپلیمنٹ کی رسیابی میں اضافہ پاکستان میں کیلشیم کی کمی ایک عام مسئلہ ہے ایک تحقیق کے مطابق پاکستانی خواتین میں 75% اور مردوں میں 60% کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کی کمزوری جوڑوں کا درد اور دیگر صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں کیلشیم کی کمی کو دور کرنے کے لیے دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیا سبزیوں، خوشک میویں، بیج اور دالیں وغیرہ شامل ہیں اگر آپ کو کیلشیم کی کمی کا خطرہ ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کیلشیم کے سپلیمنٹ کے استعمال کے بارے میں بتا سکے پاکستان میں کیلشیم کی طرف رجحان کو فروغ دینے کے لیے حکومت اور پرائیویٹ اداروں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے حکومت کو صحت کے پروگراموں میں کیلشیم کی کمی کی اہمیت بروشنی ڈالنے کی ضرورت ہے جبکہ نیجی شعبے یا پرائیویٹ اداروں کو کیلشیم سے بھرپور گزاؤں کی دستیابی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے یہاں کچھ مقصوص اقدامات ہیں جو حکومت اور نیجی شعبے دونوں مل کر کر سکتے ہیں حکومت سکولوں اور کالیجوں میں صحت کی تعلیم میں کیلشیم کی اہمیت بروشنی ڈالنے کے پروگرام شروع کر سکتی ہے حکومت کیلشیم سے بھرپور گزاؤں پر ٹیکس میں کمی کر سکتی ہے پرائیویٹ ادارے کیلشیم سے بھرپور گزاؤں کی مارکٹنگ کو فروغ دینے کے لیے بہت ساری مہمات شروع کر سکتے ہیں ان اقدامات سے پاکستان میں کیلشیم کی کمی کو کم کرنے کے مسائل میں مدد مل سکتی ہے ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ اس طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا ساتھ ضرور دیں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں